اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغیم انفہو ایسا انسان زلیل ہو جائے اس کی ناک خاک میں مل جائے ثم رغیم انفہو پھر اس کی ناک مٹی میں ملے اس کے اوپر زلت تاری ہو ثم رغیم انفہو یعنی تین بار آپ نے ایسے انسان کو زلت اور رسوائی کی بددعا دی اور اس کے زلیل ہونے کی خبر دی صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر پوری توجہ کیا کرتے ہیں جب اس طرح کی بددعایا کلمات آپ نے سنا تو صحابے کرام میں سے صحابی نے پوچھا من یا رسول اللہ ایسا کون انسان ہے جس کے لئے آپ زلت اور رسوائی کی بددعا کر رہے ہیں یا زلت اور رسوائی کی خبر دے رہے ہیں آپ نے فرمایا من ادرک والدہی عند القبری احدہما او کلہیما ثم لم یدخل الجنہ کہ جو انسان اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے یعنی جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اولاد موجود ہو ثم لم یدخل الجنہ بڑھاپے میں ماں باپ کو پانے کے بعد بھی جو اولاد جنت میں داخل نہ ہو سکتے جو اولاد اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے ایسا انسان زلیل ہو جائے اس حدیث رسول میں دراصل یہ کہا گیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ خاص کر بوڑھے ماں باپ جنہیں آپ کی ضرورت ہے یہ بوڑھے ماں باپ آپ کے لیے جنت کا ایسا دروازہ ہے جن کی خدمت کر کے آپ اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں اب جس کے گھر میں جنت آ گئی ہے وہ آدمی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے وہ واقعی انسان زلط اور رسوائی کا مستحق ہے لہٰذا ہوش کے ناخون لیجئے اور اپنے آپ کو اپنے عامال پر غور کیجئے اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو خاص کر ان بوڑھے ماں باپ کے خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائیے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ پر اللہ کی لعنت ہوتے ہیں آپ پر اللہ رب العالمین کا غزب نازل ہوتا ہے اور آپ ایک ایسے انسان بن جاتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین کا غزب نازل ہوتا ہے لہٰذا آپ بوڑھے ماں باپ کی عزت کریں ان کی تکریم کریں ان کا احترام کریں ان کی ضرورتیں پوری کریں اور اپنے اوقات کو نکال کر کے ان کے معاملات کو حل کریں اور یہ سارا سب کچھ اس لیے کریں کیونکہ اس کے بدلے آپ کو اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت ملنے والی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ